اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج میں آپ کے ساتھ اپنی فرائیٹی کی ارلی مورننگ روٹین شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نماز کے لیے اٹھی ہوں اور آج بھی جو ہے بادل آئے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ بارش آج نہیں ہے نا تو بس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف مورننگ کی روٹین شیئر کروں گی جمعہ تل مبارک کا دن ہے تو آپ لوگوں کو بہت بہت جمعہ کی مبارک ہو تو بس یہاں پہ میں نماز پڑھنے لگی ہوں فجر کی اور اس کے بعد ابھی میں آگئی ہوں کچن میں آج آٹا ختم تھا تو میں نے کہا جلدی سے میں نا سب سے پہلے آٹا چھان لیتی ہوں پراتھوں کے لیے اور آج دوپہر سے پہلے پہلے کی روٹین میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کوئی خاص ریسپی نہیں ہے بس یہ ہے کہ جمعہ کی دن بہت زیادہ میں آج بیزی تھی تو میں نے سوچا اسی پر میں نا اپنا ایک ولوگ بنا لیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے آٹا چھان لیا اور نمک ڈال گئے تو بس آٹا جو ہے وہ میں گون کی رکھ دوں گی اس کو ریسپی میں چھوڑتی ہوں نا پندرہ بیس منٹ کے لیے تو تب تک میں اپنے سہن کے کام جو ہیں وہ ختم کر لوں گی مینز کے جو جھاڑو وغیرہ ہے یا واشرو مغیرہ کی کلیننگ ہے وہ اتنے ٹائم میں نا میری ہو جائے گی تو آج کلنا کلر اتنا زیادہ ڈارک وہ ہے سب کے کلر ہی ڈارک ہیں لیکن ویڈیو میں میرے ہاتھوں کا کلر اتنا زیادہ ڈارک آتا ہے تو مجھے خود بھی بڑا برا سا فیل ہوتا ہے نا ویسے بھی ڈار تو ہوا ہوا ہے ان دو مہینوں میں جو ہے وہ کلر سب کے ہی ڈارک ہو جاتے ہیں لیکن ویڈیو میں بہت ہی زیادہ خراب ریزلٹ آتا ہے نا تو میں ایک سر اپنے ہاتھوں پر ہی دیکھتی رہتی ہوں کتنے زیادہ بلیک آ رہے ہیں نا تو خیر بس یہ ہے کہ یہ دو مہینے جب گزر جائیں گے تو پھر کلر خود بخود سیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا تو بس میں نے جھاڑوں میں خیرہ لگا دیا اور اب میں پھر سے کچن میں آ گئی تھی آتا جو ہے وہ اس کو میں نے گون کے رکھ دیا تھا سائٹ فیو میں چائے بنا رہی ہوں ساتھ میں چار ہنڈے پڑے ہوئے تھے تو ان کو میں نے اچھے سے دو کے نا تو چائے کے اندر ہی میں نے ڈال دیا میں نے کہیے نا ساتھ ہی بوائل ہو جائیں گے تو آج میں بنا رہی تھی آلو کے پراتھے تو یہاں پہ آلو جو ہے میں نے بوائل کر گیا اس میں سارے مسالے بخارہ ڈال گئے تو ادھر بس میں ان کو اس مکسٹر کو ریڈی کر دوں گی پیسٹ لوں گی اور اس کے بعد پراتھے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں ساتھ ساتھ میری چائے تب تر جو ہے وہ اس کو بالا چکا ہے تھوڑا ساتھ اس کو میں پھیٹ لوں گی کیسے اور بس انڈے بھی وائل ہو گئے چائے بھی بن گئی اور چائے میں اسے دریگے سے بناتی ہوں سارا کچھ کٹھا ڈال کے دودھ پانی چینی پتی سارا کچھ کٹھا ڈال کے بنا لیتی ہوں تو مزے کی بھی بہت بنتی ہے اور آسانی بھی رہت ہو جاتی ہے تو بس جہاں پہ آلو کے پراتھے تو سبی کو بنانے آتے ہیں لیکن میں کیسے بنا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا بہت میں در شیئر کر رہی تھی تو بس دو ہی میں نے آلو کے پراتھے بنائے تھے اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی روٹی بنائی تھی میں نے سمپل والی میں نے کہا کیا پتہ ریان جو ہے اس کو مرچیں لگیں تو اس کے لیے میں پھر ساتھا روٹی بلکل چھوٹی سی میں نے بنا لی تھی اور پراتھے کافی بڑے بڑے میں بناتی ہوں تو گرمیوں میں تو خیر اس طرح کی پراتھے کم ہی بنای جاتے ہیں سردیوں میں بہت زیادہ میں بناتی ہوں ترہ ترہ کے پراتھے تو ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد میں وہی زور کرتی ہوں جی تو جناب آلو اور مولی کے پراتھا تو میرا سب سے فیوریٹ ہوتا ہے سردیوں میں مولی کے پراتھے مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں خاص کر آلو کا اور ساتھ اس طرح سے اگر کوئی دال وہیرہ بن جائے کھر میں کوفی بن جائے یا پھر ساگ بن جائے تو اس کے پراتھے ہی پھر بن جاتے ہیں تو بس باتوں باتوں میرے پراتھے ریڈی ہو گئے اور دوسرا والا میں نے پہلے والے سے بڑا ڈال دیا تھا پورے طوی جتنا میں نے ڈال دیا تھا دیکھیں جی مزے دار سے پراتھے میرے اور یہ دوسرا پراتھا ہے پہلے والے سے بھی زیادہ بڑا تھا لیکن بہت مزے کا یہ پھولا پھولا اور کرنچی سا میں نے بلکل ہلکی آنچ پین کو پکایا تھا تاکہ تھوڑے سے یہ کرنچی ٹائپ ہو جائیں تو بس ہمارا ہو گیا تھا مزدار سا ناشتہ اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر کے کام سٹارٹ کر دیے اور ریکلر روٹین کے کاموں کے ساتھ ایکسٹرا کام بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں تو آج فریج کا نمبر تھا فریج میں بہت زیادہ برف جمع ہو گئی تھی تو میں نے ناشتے سے پہلے ہی اس کو بند کر کے آف کر کے تو اوپر والا دروازہ اس کا کھول دیا تھا دیکھیں یہاں پہ برف جو ہے اوپے گلنے لگی ہے اور بہت زیادہ برف اس میں جمع چکی تھی میں نے کہا چلو اب گوش ختم ہو گیا ہے تو فریج کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں چکن تو خیر پڑا ہوا تھا لیکن چکن میں نے فیلال باہر نکال کے رکھ دیا میں نے کہا چلو جلدی سے اس کا کام میں کر لیتی ہوں برطن بھی کچھ میں نے موش کی ہے لیکن کچن کو میں نے بھی صاف نہیں کیا میں نے سوچا کہ ساتھ ہی ساتھ نائز چولے کی سپائی بھی کر دیتی ہوں ویسے تو اس کو میں ہر ٹائم ہی صاف کرتی رہتی ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کی آجنا میں اچھی سی ڈیپ کلیننگ کروں گی ہے میں اس کو نیچے اتار کی فرش پر رکھ کے تو پھر اچھی سے اس کو رگڑ کے میں نے دھونا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے میں نے فریج کا کام کیا اس کی برط جو ہے وہ نرم ہو گئی تھی دیکھیں بس اس کی برف میں نکال کے تو پھینک دوں گی اور فریج کو میں نے ووش نہیں کیا تھا بس صرف اس کی سپائی کی تھی میں اس کے برف اس کی جب پکل گئی نا تو سہارا میں نے اوپر سے کپڑے کی مل سے جو ہے پھر خوش کر دیا تھا اور کپڑے کی مل سے ہی میں نے اس کو اچھے سے صاف کر دیا تھا اندر باہر سے اور اب میں جو ہے چولے کی طرف آ گئی تھی اور چولے کو بس اس جالے کی مدد سے اچھے سے رگڑ رگڑ کے صاف کروں گی اور اوپر سے تو خیر میں صاف کرتی رہتی ہوں لیکن نیچے سے نا اس کے جو چھوٹے موٹی پارٹس ہیں وہ نئی صاف ہوتے اس طریقے سے اور خاص کر اس کا جو پائپ ہے نا یہ بہت سیدہ میلہ ہو رہا تھا اکثر ویڈیو میں مجھے خود بھی نظر آتا ہوتا ہے کہ کافی اس پر نا چکنائی جمی ہوئی تھی اور اس کے جو لائنس ہی ہیں نا پائپ کی اندر لائنیں بنی ہوئی ہیں ان کے اندر چکنائی بلکل جمع ہو گئی تھی تو وہ بہت مشکل سے آج پھر میں نے رگڑ کے اتاری جالے کی مدد سے اور یہاں پہ اس جگہ پہ چولا پڑا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی نہ جالی کی مدد سے اور کپڑے کی مدد سے اچھے سے رگڑ کے ساف کر دی ہوں بس یہاں پہ میں نے سپریے کر دیا تھا اور ساتھ ہی جالی کی مدد سے چکنائی جو ہے وہ ہٹا دی تھی اور پھر اس پہ نہ کپڑا پھیر دوں گی میں بس یہ آپ لوگوں سے ریکیز کرتی ہوں میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا اور آپ لوگوں کے اتنے پیارے پیارے کمیٹس آتے ہیں جنہیں پڑ کے میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں تو بس یہاں پہ فریج میری صاف ہو گئی تھی اور کچن میں میرا اچھے سے کلین ہو گیا تھا اور بس آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں ساری چیزیں میں نے اس کے اندر رکھ کے فریج کو میں نے آن کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ نہ فرش کا بھی برا حال ہو چکا تھا ظاہر پانی کرتا رہتا ہے تو اس کو میں نے پائپ لگا کے کچن کو بھی چھوٹے برمدے کو بھی اچھے سے میں نے دھو ڈالا تھا تو بس یہ اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ